میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نکلا مجھے سفر کے لیے جانا تھا تو تھوڑی سی خجوریں تھوڑا سا سرکا ایک شہر کی بوٹل چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی میں جب مدینے سے بار سہرہ میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا غیر رمضان کی میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرارا بکریاں چرارا اے جوان آپ فرماتے ہیں اس کچھرہ بڑا نورانیت والا گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آجو کھانا کھالو روزے بھی نہیں تھے کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرہ نیک ہی ہے کہ پریزگار بھی ہے نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑے روزہ رکھے پریزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے وہ پریزگار ہوتا ہے کہ پتہ کروں پریزگار بھی ہے کہ نہیں کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کر اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو کہتے وہ جوان غربت بھی پریشانی بھی پر دامان توقل کہ یہ خوبی ہے کہ اس پر پے بند لگے ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے غربت ہے کہا جناب ایک بکری دے دو آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں بکریوں کا مالی کوئی اور ہے کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بیڑیا لے گیا ہے کہہ دینا بیڑیا لے گیا ہے تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے آنکھوں میں روشنی چہرے پہ اتمنان لب و لہجے میں ایمان کی طاقت نوجوان کہتے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بیڑیا لے گیا ہے جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا کہتے میں کام میں لگا اس کی بات سن کے واپس آیا جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا واپس لوٹ آیا میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے پتا چلا فلاہ آدمی کا ہے کہتے میں نے پہلے غلام خریدا پھر پتا کیا تیرے پاس بکرییاں کتنی ہے اس نے کہا چار سو کہتے میں نے مالک سے ساری بکرییاں خرید دی پھر غلام کو بلایا پھر وہ بکریوں توفے میں دی توفے میں کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انام عطا فرمایا ہے اللہ اللہ اللہ